دکسہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کیا سیٹنگ کرتے ہیں وہ اس میں ہم دیکھیں گے اپنا موبائل نمبر یا ایمیل آئی ڈی کیسے ریجسٹر کرتے ہیں وہ اس میں ہم دیکھیں گے اور کسی بھی ٹریننگ کو ہم کیسے لیتے ہیں وہ سب ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے جان رہے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو شروع سے انتھ تک دیکھیں تو ہم لینگویس چوز کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم اس میں اپنے پروفائل میں جانا چاہتے ہیں وہ چوز کر لیتے ہیں پھر ہم بورٹ چوز کرتے ہیں جیسے اس میں دکھایا گیا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کے بعد کی پروسیس ہے اس میں سے ہم نے بورٹ چوز کر لیا ہے اب ہم لاغن کرنا ہے کہ لاغن کیسے کرتے ہیں کہ ہم لاغن کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ریجسٹرڈ ہیئر نیچے آیا تھا اسے ٹک کرتے ہیں لاغین ایسے ہی نہیں ہوتا ہمیں ریجسٹرڈ کرنا رہتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اپنا date of birth دینا پڑتا ہے year select year of birth پھر name select کرتے ہیں پھر enter mobile number یا جو بھی ہم چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اپنا name دے دیا ہے اس کے بعد ہم نیچے کے mobile number یا email address تو ہم پہلے mobile number سے کریں گے کیونکہ یہ OTP based validation ہے next step تو اس میں ہم اپنا mobile number feed کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس mobile number پر ہم کیا password لگانا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس میں بناتے ہیں تو mobile number type کر دیا ہے پھر ہم اس میں password بناتے ہیں اور password confirm password پھر نیچے understand جو ہے اس میں یہ tompson condition اس کو ہم ٹک کرتے ہیں پھر register کرتے ہیں mobile number پر OTP آتا ہے OTP کو اس میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا mobile number password کے ساتھ register ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم اس سے پھر successfully ہو جاتا ہے validation اسے ہم login کر لیتے ہیں یہ اسی طرح سے ہم email ID کو بھی اسی طرح سے ہم register کرتے ہیں جیسے next email ID کو بھی میں دکھانا چاہوں گا email سرچ کیا پھر وہ ساری process چاہے email ID کر لو چاہے phone number کر لو تو ہم نے email ID بھی اسی میں کی ہے اس میں password بنا لیا ہے پھر ہم register کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے process چل کے آ جاتی ہے i understand والی جو ہیں terms and condition اس کو ہم ٹک کرتے ہیں پھر register کرتے ہیں اور register کو ہم ٹک کرتے ہیں register کو ٹک کرنے کے بعد کچھ ایسی process ہمارے سامنے چل گیا نہیں register ہمارا phone number email address یہ ہمارا register ہو گیا ہے اس پہ OTPI email پہ اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد جیسی ہم submit کرتے ہیں your email address is verified login کرو تو پھر ہم جب login کرتے ہیں email ID ڈالتے ہیں اپنا password ڈالتے ہیں تو کچھ اس طرح سے کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اس میں پروفائل دیکھ لیتے ہیں نیچے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ books پریسکشن موبائل نمبر کوئی اور بھی ہم اس میں ڈالنا چاہیے email ID کے ساتھ تو ہم اس کو بھی ڈال دیتے ہیں جیسے میں دوسرا تو ہمارا موبائل نمبر بھی اسی سے جڑ گیا ہے registered ہو گیا ہے دوبارہ سے ہم نے جوڑ لیا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کوئی course کوئی training کیسے دیکھیں تو نیچے جو پریسکشن ہے training ہے اسے ہم ٹک کرتے ہیں تو ہم نے اسے ٹریننگ کو ٹک کیا ہے نیچے پریسکشن والا جو ہے اس کو ٹک کر رہے ہیں جیسے ہی اور ٹک کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ایسا interface ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے اوپر search bar میں جہاں یہ search bar کا icon ہے اس میں ہم ٹائپ کرتے ہیں جیسے ہمیں remedial training لینی ہے تو remedial training ہم ٹائپ کرتے ہیں search bar میں remedial training یا اپچار آتما پریسکشن اس میں ٹائپ کر لیں چاہے ہندی میں چاہے انگلیس میں جیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس interface کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے remedial training ہم نے ٹائپ کیا ہے اس میں اور یہ ہمارے سپاس کھل کے اس طرح سے آ جاتا ہے searching کے بعد اس میں دو option آتے ہیں یعنی کی اپچار آتما پریسکشن اتر پردیس اور اپچار آتما پریسکشن کیجی یعنی کی کیندری ویدیالے کے لیے ہے اور ایک اتر پردیس تو ہمارا جو نیچے والا ہے اپچار آتما پریسکشن اتر پردیس اس کو ہم ٹیک کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپچار آتما پریسکشن میں ہمارا enrollment یا login ہو جاتا ہے اب اسے جاری رکھنے کے لیے اس میں پانچ module ہیں جیسے میں اس میں چار module پورے کر لیے ہیں یہ تین module complete کر لیے ہیں چوتھا ہوئی incomplete ہے تو میں چوتھے کو کلک کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہم اس چوتھے module کو کلک کرتے ہیں یہاں سے نیچے سکشن تکنیک یا ٹیکنیک کو ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے انٹروفیس ہمارے سامنے کھل کے آتا ہے پروسیسنگ کے بعد شکشن تکنیک اور چلائیں اس طرح سے ہمارا یہ پریسکشن چل جاتا ہے اور پریسکشن جب complete ہو جاتا ہے تو وہ 100% ہمیں دکھائی پڑ جاتا ہے کہ آپ کا پریسکشن 100% ہو گیا ہے thank you for watching this video موسیقی